اسلام علیکم سٹوڈینس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ خیڈ میں چینل تو آج کی اس ویڈیو میں 11 کمیسٹری جو ہے اس کا جو تارڈ ون چپٹر ہے جس کا نام ہے تیوری آف کوویلنٹ بانڈنگ این شیپ آف مالیکیول اس کے جو ایم سی کیوز ہے بک میں پریزنٹ ہے اس کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں انہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایم سی کیوز جو ہے انشاءاللہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ یہ بھی منشن کروں گا کہ بک میں جو اپشن دیئے ہیں کون کون سے اپشن غلط دیئے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ون ایم سی کیوز سے تو فرسٹ ون ایم سی کیوز کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ جب دو ایٹم کے پی آر بیٹال آپس میں ہیڈان ہیڈان اور لیپنگ کرتا ہے ہیڈان ہیڈان اور لیپنگ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس طرح اور لیپنگ کو ہم کیا کہتے تھے ہیڈان ہیڈان اور لیپنگ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی آر بیٹال ہے اور یہ ایس ہے لیکن یہاں پہ پی پی کی بات ہو رہی ہے ایس کی بات نہیں ہو رہی تو اس طرح اور لیپنگ سے جو باند بنتا تھا وہ تا سگما باند کہتا سگما بانڈ پائی بانڈ جو بنتا ہے وہ پیرلل اور لیپنگ سے بنتا ہے جیسے یہاں پہ پی اربیٹال ہے یہاں پہ پی اربیٹال ہے تو پیرلل اور لیپنگ سے پائی بانڈ بنتا تھا ہیڈان ہیڈان اور لیپنگ سے سگما بانڈ بنتا تھا اس کے علاوہ آیانک بانڈ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے لوزنگ ان گیننگ آف الیکٹران اور میٹالک بانڈ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے جو پریویس ویڈیو میں ہم ڈسکیس کر چکے ہیں یعنی الیکٹران ایک سی میٹل جو الیکٹران لوس کرتا ہے اس کے بعد میٹل اور الیکٹران کی بیچ بانڈ بنتا ہے تو اس کو ہم میٹالک بانڈ گئے دے تو انشارت یہ کہ سگمہ بانڈ ہمارے پاس کیا ہے ہیڈان ہیڈان آف پی اربیٹال یعنی دو ایٹم کی پی اربیٹال جب ہیڈان ہیڈان آف لیپنگ کرتا ہے اور اس کے ریزالٹ میں ہمارے پاس سگمہ بانڈ بنتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ایم سی کیوز ہے اس کی طرف آتے ہیں سیکنڈ ایم سی کیوز ہے کہ ویچ ون آف دی فالوینگ مولیکیولز ہیز ای پائرامیڈل سٹرکچر اب یہاں پہ جو بک نے اشارہ کیا ہوا ہے سٹرکچر سے مراد یہاں پہ کیا ہے شیپ یعنی سٹرکچر سے جیومیٹری بھی مراد ہو سکتی ہے شیپ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن شیپ اور جیومیٹری میں کافی ڈیفرنس ہے جو ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹرکچر ہے اس سے مراد کیا ہے شیپ اس سے کیا مراد ہے شیپ مراد ہے تو یہاں پہ سی ایج فور جو ہے اس کا اگر ہم شیپ دیکھ لے تو اس کا ٹیٹرا ہیڈرل بنتا ہے یعنی اس کا کچھ اس طرح بنتا ہے کہ یہاں پہ ہیڈروجن یہاں پہ ہیڈروجن اور یہاں پہ ہیڈروجن اس کے علاوہ این ایش تری دیکھ لے پہلے تو پائرامیڈل سٹرکچر کچھ اس طرح ہوگا اس طرح ہوتا ہے سوری آپ لوگوں نے وہ مصر میں جو پائرامیڈ ہے اس کا شیپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس طرح شیپ کو ہم پائرامیڈ کہتے ہیں تو اس طرح شیپ کس کا بنتا ہے یہاں پہ آمونیا دیکھ لے شیپ میں ہم کیا کرتے ہیں لون پیر جو ہے چھپاتے ہیں تو یہاں پہ ایک ہیڈروجن دوسرا ہیڈروجن تیسرا ہیڈروجن تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لے یہ کس طرح شیپ بنتا ہے پائرامیڈ کی طرح شیپ بنتا ہے تو اٹ میز کہ ہمارے پاس جو آمونیا ہے اس کا سٹرکچر کس طرح ہے پائرامیڈ سٹرکچر ہے ایچ ٹو کا بینٹ ہے اس کے علاوہ اس کا لینئر سمجھو تو اٹ میز بھی ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ آنسر ہے یہاں پہ سوروی دو دفعہ بھی آ چکی ہیں تو بی آنسر کیا ہے کریکٹ ہے اس کے علاوہ تارڈ ون ایم سی کیوز جو ہے اس کی طرف آتے ہیں تارڈ ون ایم سی کیوز ہے کہ سپیشیز ان ویچر دی سانٹرل ایٹم یوز ایس پی ٹو ہائیبریٹ اور بیٹالز ان ایٹس بانڈنگ ایز اب یہاں پہ سب سے پہلے سانٹرل ایٹم کون کونز ہے یہاں پہ پی سانٹرل ایٹم ہے یہاں پہ این سانٹرل ایٹم ہے یہاں پہ سی سانٹرل ایٹم ہے یہاں پہ اس بی سانٹرل ایٹم ہے تو ان میں سے جو سانٹرل ایٹم ہے اس میں اس پی ٹو ہائیبریزیشن کون رکھتا ہے تو ہائیبریزیشن کی اوپر میں نے ٹرک کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ٹرک کی مدر سے آپ لوگ کیسے ایزیلی find out کر سکتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا بہت بتاتا ہوں کہ اس طرح question جب آ جائے hybridization کے متعلق تو آپ لوگوں نے z نکالنا ہے z میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پہ پھر بتا رہا ہوں کہ z is equal to ہمارے پاس valence electron in central atom z برابر ہے one but two valence electron in central atom اس کے علاوہ plus negative charge اگر compound یا molecule کے اوپر negative charge ہے اس کو بھی آپ لوگ add کریں گے اس کے علاوہ اگر positive charge ہے اس کو minus کریں گے اس کے علاوہ monovalent atom ہے اس کو بھی add کریں گے detail میں آپ tricky ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا تھا ہوں یہاں پہ پی جو ہے پی اس کے valence shell میں جو electron ہے وہ کتنے ہیں پانچ ہے کتنے ہیں پانچ اس کے علاوہ monovalent atom کتنے ہیں تین ہیں positive charge negative charge نہیں ہے تو یہاں پہ 8 تو 8 but two is equal to four یعنی z امارے پاس آیا four اب جب z کی value four آ جائے تو اس میں جو hybridization ہوگا وہ sp3 ہوگا یہاں پہ hybridization کیا ہے sp3 it means کی option کیا ہے غلط ہے اس کے علاوہ monia دیکھ لیں امونia کے valence shell میں کتنے electron ہیں پانچ electron ہیں positive charge negative charge نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ تین monovalent atom ہیں تو وہی 8 but two آتا ہے اور اس کا بھی sp3 hybridization آتا ہے it means کہ یہ بھی غلط ہے اس کے علاوہ sp جو ہے اس کا اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے valence shell میں بھی پانچ electron ہیں اور monovalent atom کتنے ہیں تین تو اس کا بھی four آتا ہے it means کہ اس کا بھی sp3 hybridization ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں carbon کی valence shell میں کتنے electron ہیں چار z is equal to پہلے اس طرح فارمولا لکھے z is equal to half یہاں پہ کاربن کی valence shell میں کتنے electron ہیں چار اس کے علاوہ یہاں پہ negative charge ہے نہیں ہے positive charge ہے بالکل ہے تو پہلے یہاں پہ add کریں monovalent atom تین minus one positive charge ہم minus کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس six آتا ہے six but two answer three تو جب z کی value three آ جائے تو اس time hybridization کیا ہوگا sp2 ہوگا تو it means کہ c ہمارے پاس کیا ہے correct answer ہے اب book میں جو option دیا ہوا ہے وہ بھی option دیا ہوا ہے پر یہ غلط ہے کیا ہے غلط ہے ہمارے پاس c option جو ہے یہ correct answer ہے اس کے علاوہ next to mcqs ہے اس کی طرف آتے ہیں next one mcqs ہے on the basis of whisper theory a molecule with three bond pair and no lone pair یعنی molecule کے پاس صرف تین bond pair ہے lone pair نہیں ہے تو یہاں پہ جو structure بنے گا وہ کس طرح ہوگا اب یہاں پہ بھی structure سے کیا مراد ہے shape مراد ہے تو وہ structure linear بنے گا trigonal planar بنے گا tetrahedral بنے گا trigonal pyramidal بنے گا تو یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کریں کہ linear geometry یا linear structure جو ہے وہ تب بنتا ہے جب دو bond pair ہو مالو ایک item ہے ہمارے پاس اس کے پاس دو bond pair ہے bond pair اور lone pair آپ لوگ جانتے ہوں گے یعنی جو bond بنائے اس کو ہم bond pair اگر lone pair اس پر رہے تو اس کو ہم lone pair کہتے ہیں تو linear shape یا linear structure تب بنتا ہے جب central item کے پاس دو bond pair ہو اس طرح shape کو ہم یا structure کو ہم linear کہتے ہیں trigonal planar structure یا shape تب بنتا ہے جب کسی item کے پاس 3 bond pair ہو 3 bond pair ہو اسی طرح اس کی علاوہ tetra hydral shape یا structure اس time بنتا ہے جب کسی item central item ہے اس کے پاس 4 bond pair ہو اور یہاں پہ trigonal gemetri structure جو ہے اس وقت بنتا ہے جب کسی item کے پاس یہاں پہ ایک item ہے 3 bond pair ہو 3 bond pair اور ایک lone pair ہو جومیٹری کی بات میں نہیں کرتا shape یا structure کی بات کرتا ہوں یہاں سے structure سے گیا مراد ہے shape مراد ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس molecule میں یا یہاں پہ جو molecule میں نے جنرلی molecule دیا ہوا ہے اس میں lone pair نہیں ہے shape جو بنتا ہے وہ کس طرح ہے trigonal planar ہے تو it means کہ b ہمارے پاس correct answer ہے اگر اس طرح question ہوتا کہ 3 bond pair and one lone pair پھر یہاں پہ trigonal pyramidal structure بنتا پر یہاں پہ no lone pair lone pair نہیں ہے صرف 3 bond pair ہے it means کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو b option ہے trigonal planar structure یہ correct answer ہے example دیتا ہوں اس کا bf3 جو تھا bf3 یہاں پہ f یہاں پہ f یہاں پہ f یہ کونسا structure تھا یا کونسا shape تھا trigonal planar اس کی علاوہ یہاں پہ جو next one mcqs ہے اس کی طرف آتے ہیں next question ہے which of the following is an example of a network solid اب recently کل جو previous ویڈیو ہے اس ویڈیو سے پہلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم solid کے types discuss net network solid کہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ molecule ہے it means یہ کیا ہے molecular solid ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ carbon oxide molecule ہے it means کہ یہ molecular solid ہے magnesium fluoride ہمارے پاس کیا ہے ionic compound ہے it means کہ یہ بھی کیا ہے ionic solid ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں graphired جو ہے carbon صرف لکھا ہو ہے carbon کیا ہے atom ہے it means کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے correct answer ہے network solid صرف atom جب equivalent bond بنائے میں نے آپ لوگ کو اگزامپل دیا تھا carbon پھر تین carbon کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے bond بناتا ہے یہاں پر بھی carbon یہاں پر بھی carbon یہاں پر بھی carbon پھر مزید بڑھتا بڑھتا network بناتا ہے تو اس قسم solid کو ہم کہتے ہیں network solid کہتے ہیں graphite diamond جو ہے اس میں اس طرح case تھا تو it means کی بھی ہمارے پاس کیا ہے correct answer ہے next mcqs کی طرف آتے ہیں next mcqs ہے کہ all are true for pi bond accept یہ سارے pi bond کیلئے صحیح ہے true ہے پر ایک اس میں ایسا ہے کہ وہ غلط ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں صحیح صحیح میں پہلے بتاتا ہوں بعد میں غلط بھی بتاتا ہوں اور reason بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیوں غلط ہے یہاں پہ pi bond is far made by the parallel or leaping of half fillet pi orbital یہ صحیح ہے pi orbital کی کیوں کیونکہ ہمیں معلوم ہیں کہ parallel or leaping ہوتی ہے تو اس کی result میں pi bond بنت ہے اس کے علاوہ pi bond is far made when sigma bond is already present یہ بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر مالو carbon carbon کی بیچ sigma bond present ہے تب pi bond کیا کرے گا بن سکتا ہے اگر sigma bond present نہیں ہے تو pi bond بھی نہیں بن سکتا اس کے علاوہ یہاں پہ pi bond is weaker than sigma bond یہ بھی correct option ہے کیونکہ sigma bond کافی strong ہے پائی bond سے اس کے علاوہ option اے جو ہے یہ mcqs کیلئے حادثی ٹک option ہے پر یہاں پہ یہ pi bond کیلئے کیوں صحیح نہیں ہے یہ اس لئے صحیح نہیں ہے کہ pi bond is from sp hybrid orbital جب بھی hybridization ہوتا ہے جو hybrid orbital بنتے ہیں sp hybrid orbital sp 2 hybrid orbital sp 3 hybrid orbital ہے اس کی result میں sigma bond بنے گا جیسے یہاں پہ carbon carbon کا example دیتا ہوں مان لو یہ ہمارے پاس کیا ہے sp sp hybrid orbital ہے hybrid orbital ہوگا یہاں پہ بھی sp hybrid orbital ہوگا تو یہاں پہ two ہمارے پاس unhybrid orbital ہے یہاں پہ اگر ہم electronic configuration کر لے یا hybridization دیکھ لی carbon کا یہاں پہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ایک s اور ایک p p میں تین orbital ہے ایک کیا کرتا ہے ملتا ہے یہ دو orbital آپس میں mix ہو کے new orbital دیتے ہیں جس کو ہم sp hybrid orbital کہتے ہیں two ہمارے پاس جو unhybrid orbital ہے وہ pi band بناتا ہے اور یہاں پہ کہتا ہے sp hybrid orbital یہ pi sp ہے یہ سارے کیا ہے sigma band ہے اور یہاں پہ دو ہمارے پاس unhybrid p orbital ہے ایک یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے اگر آپ لوگوں کو اتائین کا structure یاد ہو ایک یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے تو یہاں پہ pi band بنتا ہے جو que sp hybrid orbital نہیں ہے unhybrid mcqs کی طرف آتے ہیں next mcqs سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ بھول چکا ہوں book میں جو option دیا ہوا ہے وہ b دیا ہوا ہے لیکن b غلط option ہے آپ لوگ اس کو book میں take کر دیں وہ پاس option a جو ہے اس کے علاوہ جو seven one mcqs ہے وہ کچھ اس طرح ہے which one of the following molecule has zero dipole moment اب application میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب symmetric molecule اور آس پاس اگل بگل same item attach ہو تو وہ molecule کیا ہوگا non polar ہوگا non polar ہوگا it means کہ dipole moment zero ہوگا پر وہاں پہ میں ایک شرط بھی بتا تھا آس پاس item دیکھتے ہیں ammonia دیکھ لے nh3 یہاں پہ hydrogen یہاں پہ hydrogen یہاں پہ hydrogen اب آس پاس same item ہے اس کے علاوہ اس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی nf3 یہ بھی اس طرح structure رکھتا ہے f f f اس کے علاوہ bf3 بf3 f f f تو اگل بگل سب میں کیا ہے item same ह o میں دیکھ لے oxygen یہاں پہ hydrogen تو یہاں پہ آس پاس same item ہے پر اس طرح case میں یہ سارے جو میں نے trick بتایا تھا ان شارٹ طریقے سے آپ لوگ کیسے find out کریں گے اس کی مطابق سارے کیا ہے non polar ہے اس کا dipole moment zero ہے پر اگر اس میں lone pair نہ ہو اب اس میں ہم کیا کریں لون pair چیک کریں لون pair چیک کرنے کے لئے ایک trick کی ویڈیو میں نے upload کی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی بتاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ لئے z کی value کتنی ہے z یہ چیز جو ہے میں نے trick کی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ z سے منس کر دے کون جو سانٹرل ایٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ایٹم ہیں یہاں پہ جب آپ اس سے جڑے ایٹم منس کریں گے تو آنسر آئے گا ون ایٹ مینز کہ یہاں پہ لون پیئر پریزنٹ ہے لون پیئر پریزنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پولر مولیکیول ہے ایٹ مینز کی اس کی ڈائی پول مومنٹ ہے زیرو نہیں ہو سکتا تو یہ اپشن گیا یہ غلط اپشن ہے وہاں پہ ایک کوئیسٹن میں زیرو کی بات ہوگی ہے یہ پہ آپ لوگ اس کے دیکھ لیں یہ پہ مائنس تری کر دے اگل بگل تک کتنے ایٹم ہے تری تو زیٹ سے تری مائنس کر دے ہمارے پاس آئے گا اگل بگل کتنے ایٹم ہے تین تو تین سے تین مائنس کر دے زیرو آتا ہے اگل میز کہ یہ پہ دو لون پیر ہے تو لون پیر اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے یہ پولر ہے میز کہ اس کا ڈائی پول مومنٹ ہے یہ پہ لون پیر نہیں ہے سائی میٹرک بھی ہے آس پاس سیم ایٹم ایچ ہے تو یہ نان پولر مولیکیول ہے اور یہ پہ اس کا دائی پول مومنٹ کتنا ہوگا زیرو ہوگا کیا ہوگا زیرو ہوگا تو ایٹ میز کہ سی ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ آنسر ہے اس کی علاوہ نیکس جو ایم سی کیوز ہے اس کی طرف آتے ہیں نیکس ایم سی کیوز ہے کہ یہ نائنٹی ڈگری ہے اس کی علاوہ یہاں پہ ایک سو اسی ڈگری ہے یا ایک سو چار اشار پانچ ڈگری ہے اب اس طرح کویسٹن جو ہے یہ کنسپچول کویسٹن نہیں ہوتے یہ اگر آپ لوگ کو اپلیکیشن آف ویسپر تیوری جو ہے وہ یاد ہو تب آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم ہر مولیکیور کا شیپ جومیٹری اور اینگل ڈسکس کر چکی ہیں تو یہاں پہ جو اپشن ہمارے پاس ڈی ہے یہ کریکٹ آنسر ہے ایس ٹو میں جو اینگل بنتا ہے وہ ایک سو چار اشار یا پانچ بنتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ رٹہ لگائیں گے کنسپچول کویسٹن نہیں ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں نیکس ایم سی کیوز کی طرف نیکس ایم سی کیوز ہے کہ which one of the following compound has the highest ionic character اب اس طرح question آپ لوگ تب tick کر سکتے ہیں جب آپ لوگ کو یہ پتا ہو کہ ionic character کس چیز کے اوپر depend کرتا ہے جو کہ میں نے ایانک character کی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو ایک depend یہ بھی تا اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ ionic character depend کرتا ہے electron negativity difference کے اوپر جتنا زیادہ electron negativity difference ہوگا اتنا وہ compound جو ہے ایانک character زیادہ رکھے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں hydrogen 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 برومین آیوڈین فلورین کی سب زیادہ کیا ہے electron negativity ہے تو یہاں پہ electron negativity difference جو ہے وہ بھی زیادہ آئے گا کس میں اس میں تو یہ ہمارے پاس زیادہ آیانک character رکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ difference electron negativity میں جو difference ہے وہ زیادہ ہے اس کے علاوہ next one کی طرف آتے ہیں next question ہے liquid oxygen is diamagnetic paramagnetic anti magnetic ferromagnetic liquid oxygen کا formula کیا ہے or two یعنی اس میں solar electron ہے کتنے electron ہے solar electron اب اس کا electronic configuration start کرنا ہے اور وہاں پہ آپ لوگ نے چیک کرنا ہے کہ لون سوری unpair ہے یا نہیں ہے تو تب آپ لوگ نے decide کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ کو electronic configuration یاد ہو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ sigma star 2s تک total 8 electron آتے ہیں تو اس کو ہم کہہ کرتے ہیں فیلال چھوڑتے ہیں اور سارے اور سب میں دو دو electron ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے sigma 2px اس میں 2 electron ڈال دے یہاں پہ 8 electron ہے 8 اور 2 10 ہو گئے اس کے بعد آتا ہے pi 2pz is equal to pi 2py اس میں 2 electron آپ لوگ کیا کریں add 2 electron اس میں ڈال دے 8 اور 2 10 دوبارہ 2 14 2 electron رہ چکے ہیں اس کے بعد configuration کچھ اس طرح ہے que pi 2py یہاں کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ 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 2p 2py is equal to یہاں پہ میں کرتا ہوں pi star 2pz z اس طرح کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک جیسے دونوں کی energy same ہے اس لئے یہ ایک دوسرے کی is equal to بھی ہے تو pi star 2p z اب 2 electron اس میں ڈال دے تو اس طرح نہیں ہوگا یہاں پہ ہم rule فالو کریں گے ایک electron اس میں ڈال لیں دو electron رہ چکے ہیں یہاں تک چودہ ہے دو electron رہ چکے ہیں ایک electron اس میں ڈال دے تو unpaired electron آ چکے ہیں it means کہ liquid oxygen ہمارے پاس کیا ہے paramagnetic جب وہ کسی molecule میں unpaired electron ہو تو وہ paramagnetic ہوتا ہے جب ہمارے پاس اس میں سارے فیلٹ electron ہو یعنی paired electron ہو ڈال magnetic ہوتا ہے یہ باقی دو ٹاپک آپ لوگ کے چپٹر میں بھی نہیں یہ ویسی دی ہے اس کو ہم نہیں جڑتے نیکس کی طرف آتے ہیں نیکس ایم سی کی ہے کہ ان carbon oxide molecule the number of sigma equivalent bond is r یعنی carbon oxide molecule میں کتنی sigma bond ہے تو carbon oxide structure کچھ اس طرح ہے carbon double bond oxygen اور carbon double bond oxygen تو double bond میں میں نے آپ لوگ کو بتا تھا کہ ہمیشہ بانڈ ہے یہاں پر بھی ایک بانڈ ہے ایک sigma بانڈ ہے تو یہاں پہ دو ہمارے پاس کون سے بانڈ ہے سگما بانڈ ہے تو option b is the correct answer next mcq is کی طرف آتے ہیں یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو ہم اوپر جاتے ہیں اور یہاں پہ سایٹ پہ آتے ہیں نیکسٹ mcq ہے کہ h2s has a net dipole moment یعنی h2s کا dipole moment has zero نہیں ہے while bf2 has zero dipole moment because یہاں پہ correct answer بتاتا ہوں اور reason بتاتا ہوں ہمارے پاس b option ہے h2s molecule is angular while bf2 molecule is linear پہلے تو linear اور angular کا آپ لوگوں کو پتہ f ہے اور f ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے linear structure ہے اس کے علاوہ angular structure جو v shape کا structure ہوتا ہے وہ angular structure ہوتا ہے یہاں پہ s ہے اور یہاں پہ hidrogen ہے اور یہاں پہ hidrogen ہے اب یہاں پہ reason کیا ہے یہ band کیوں ہے یہ linear کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ sulfur کرتا ہے it means کہ یہاں پہ band shape ہے band shape ہے اب dipole moment ضرور ہوگا کیونکہ یہاں پہ lone pair present ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ linear shape اس لئے ہے کیونکہ اس کے پاس lone pair نہیں ہے dipole moment اگر ہم چیک کریں تو more negative item کون سا ہے یہ یہاں پہ ہیٹ ہوگا اور یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں کینسل کرتے ہیں تو اس کا dipole moment ضرور آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہی اینگلر ہے اسی واجہ اس کا dipole moment ہے اوائل بھی افتری ہمارے پاس سلینر ہے اس کی واجہ سے dipole moment نہیں ہے اس کے لاوہ نیکس ایم سی کی طرف آتی ہیں نیکس ایم سی کی ہے ان میں سے کس کا bond angle کام ہے تو یہاں پہ جو bond angle ہے وہ ہے ایک سو سات degree امونیا میں یہاں پہ ایس two او میں ایک سو چار اشار یا five degree right یہاں پہ degree ہے اس کے علاوہ اس کا جو bond angle ہے وہ ہے ایک سو نو اشار یا پانچ degree اور اس کا bond اس کے علاوہ نیکس ایم سی کی طرف آتے ہیں نیکس ایم سی کی ہے کہ the bond order of two molecule is zero one two three اب اس کے اوپر ہم already trick ویڈیو اپروڈ کر چکی ہیں کہ bond order یا trick کے سورے نہیں میں نے آپ لوگ کو شار کارٹ بتا یا پھر یہاں پھر 15 سے پھر کم ہوتے ہیں 15 electron تو دو شہر ہے پانچ اس کی علاوہ 16 electron تو bond order two آتا ہے یہاں پھر 16 electron ہے کتنے electron 16 electron ہے 16 electron ہے یہ شارٹ کارٹ میں نے آپ لوگ کو بتا آیا ہے ایمو ٹی میں آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو انشار یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے پاسی option ہے یہ correct answer ہے اس کی طرف آتے ہیں یہاں پہ مجھے جلد اس لئے ہے کہ لپ ٹاپ میں چارجنگ کم ہے تاکہ میں ویڈیو کمپلیٹ کر سکوں نیکس ایمز کی طرف آتے ہیں نیکس ایمز ہے کہ ان ایس پی ٹو ہائیبوریزیشن ایز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لئے مانو کاربن ہے یہاں پہ کاربن ہے یہاں پہ ایس پی ٹو ہائیبوریزیشن ان دونوں نے کی ہے تو ایک بان یہاں پہ ایس پی ٹو ہے یہ کیا ہے ایس پی ٹو یہاں پہ ایک ایس ٹو ہے یہاں پہ بھی ایک ایس پی ٹو ہے یہاں پہ بھی ایک ایس پی ٹو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جو ان ہائیبوریز آربیٹال ہے ان ہائیبوریز پی آربیٹال وہ کیا ہوگا پیرلل ٹو ایس پیرلل ہوگا یعنی اس طرح ہوگا یا یہاں پہ سیم ہوگا اس طرح یا آوٹ آر دی ہوگا تو بلکل پرپینڈ دکولر ہوتا ہے جو ان ہائیبوریٹ پی آربیٹال ہے وہ ایس پی ٹو آر ہائیبوریٹ آربیٹال کے پرپینڈ دکولر ہوتا ہے تو ایس ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ آنسر ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر وہ ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی فالو کریں تاکہ ہم بار بار ملتے رہے اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے خصہ دے سکے فائنلی تینکس فار واشن